اردو حروف تحجی کے خاندان السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے اردو کے حروف تحجی کے مختلف خاندان سب سے پہلے تو آپ ان حروف تحجی کو دیکھئے آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ کئی حروف ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں صرف اردو میں نہیں سمام زبانوں میں یہی بات ہوتی ہے ان کے حروف تحجی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مثال کے طور پر انگریزی کے فی اور آر کو دیکھئے ان دونوں کی شکل ملتی جلتی ہے اسی طرح لورکیس میں پی، کیو، بی اور ڈی ان کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اردو کے جو حروف تحجی ہیں ان میں کون کون سے خاندان ہیں بعض تو بالکل واضح ہیں مثال کے طور پر بے، بے، تے، تے اور سے ان میں صرف نکتوں کا فرق ہے ورنہ ان کی شکل بالکل ایک سی ہے اسی طرح جیم، چے، ہے اور خے ان میں بھی صرف نکتوں کا فرق ہے پھر آپ دیکھئے رے، رے، زے اور یہ ان کے بھی اگر نکتے ہٹا دیے جائیں تو صرف ایک شکل ہے لیکن یہاں دیکھئے سین، شین، سواد اور زواد ان میں نکتوں کے علاوہ ان کا سر بھی تھوڑا سا مختلف ہے اسی طرح دال، ڈال اور زال ان کا تعلق بھی ایک ہی خاندان سے ہے باقی جو حروف ہیں اس میں بعض دو یہ دیکھئے توئے اور زوئے یہ پورے خاندان بڑے نہیں ہیں صرف جوڑے ہیں لیکن جو اصل چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ دیکھئے جیم کے اندر آپ کو ایک حلال کی شکل نظر آئے گی اور سے دیکھئے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چاند ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن حروف میں یہ شکل موجود ہے چے ہے اور خے اس کے علاوہ سین شین سواد اور زواد میں بھی یہی شکل موجود ہے آگے دیکھئے آئین اور غین ان میں بھی یہی حلال کی شکل موجود ہے نکتوں علاقاف لام نون اور ننغنہ ان سب حروف میں یہی شکل موجود ہے اور آپ کو حیرت ہوگی دیکھ کر کہ چھوٹی یہ میں بھی بلکل یہی شکل موجود ہے یہ دیکھئے یہ چاند کی شکل یہاں موجود ہے ٹھیک اچھا اس کے علاوہ اور کونسی شکلیں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ان تمام حروف کو بے پے تے تے اور سے ان میں یہ کشتی کی شکل بلکل مشترک ہے یہ دیکھئے ایسے لگتا ہے کہ کوئی کشتی ہو ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کن حروف میں یہ شکل موجود ہے فے کاشولا کاف اور گاف اور حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ بڑی یہ میں بھی بلکل یہی شکل موجود ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ ڈال 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 ڈے 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 کو دیکھیں تو ان کے نیچے کا حصہ کافی ملتا جلتا ہے اور یہی شکل واو میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کوئی اور شکلیں ہیں کہ نہیں یہ دیکھئے سواد زواد توئے کا نیچے کا حصہ اور زواے کا نیچے کا حصہ ان میں بھی کافی مواصلت پائی جاتی ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سواد اور توئے کے حصے کو جوڑیں گے تو دو چشمیہیں بن جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ دیکھئے این اغین اور ہمزہ ان کے سر بلکل ایک جیسے ہیں اور کوئی نظر آرہا ہے جی ہاں یہ دیکھئے علیف اور علیف مردہ نیچے سے بلکل ایک ہیں اور اگر آپ لام کو دیکھیں تو لام میں بھی یہی شکل نظر آتی ہے اور میم کی دم وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے تو یہ ہیں اردو کے حروف تحجی کے مختلف خاندان اگر آپ اردو حروف تحجی کی درست آوازیں اور ان کا استعمال سیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کی سیریز اردو سکٹ فور بگنیز دیکھئے تفصیلات نیچے ڈسکریپشن سیکشن میں اب میں آپ کو اردو حروف تحجی کے درست نام بتاتا ہوں علف علف مدہ بے پے تے تے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے جے سین شین سواد زواد توی زوی این غین فے نکتوں والا کاف کاش والا کاف گاف لام میم نون نونغنہ واو گول ہے دو چشمی ہے حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے اگر آپ اردو کے حروف تحجی کی درست ترتیب سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ گا کر سیکھئے موسیقی 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 امید ہے کہ اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوا ہوگا آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ